ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبیت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایمیونٹی اور ٹائپس آف ایمیونٹی اور آج آپ ایمیونٹی اور اس کے ٹائپس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دوستو سو میرے ساتھ رہیے گا اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایگزیم کے پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹیسٹس کے پوائنٹ آف یو سے ایمیونالوجی میں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کی ٹائپس اور ایمیونٹی کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو دوستو ایمیونٹی بیسیکلی ہے کیا دوستو جس طرح ایک انسان کسی سکول یا کالج میں جاتا ہے کسی ہسپیٹل میں جاتا ہے تو وہ مین گیٹ پہ چیکنگ کرواتا ہے اپنی شناخت کرواتا ہے کہ وہ کون ہے وہ کس پرپس کے لیے آیا ہے کیوں اندر جانا چاہتا ہے اسی طرح انسان کی باڈی بھی ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں ایک نظام موجود ہے نیچرلی قدرت کی طرف سے کہ جب بھی کوئی فورن چیز آتی ہے باڈی کے اندر تو اسے پتہ چل جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ پھر رسپونس آتا ہے ٹھیک ہے تو اس رسپونس کو ایمیون رسپونس کہا جاتا ہے اور اس پورے مکینزم کو ایمیونٹی کہا جاتا ہے یعنی اگر آسان الفاظ میں میں کہوں تو یہ ایک چوکیدارانہ نظام ہے جس میں جسم میں مختلف جگہ پر مختلف چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی اجنبی کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اسے اندر آنے سے منع کر رہے ہوتے ہیں یا اگر وہ آ بھی جائے تو اس کے اگینسٹ فائٹ ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے تاکہ یہ جسم میں بیماری نہ بنا سکے سو ایمیونٹی کیا ہے دوستو یہ ہیومن باڈی کی ایبیلٹی ہے کہ یہ ریزسٹ کرے منع کرے تقریبا ان تمام اورگینزمز کو اور ٹاکسنز کو ٹھیک ہے جو ڈیمیج کاس کر سکتے ہیں ٹیشوز میں اور آرگنز میں تو اس پورے مکینزم کو ایمیونٹی کہا جاتا ہے پورے اورگینزمز کا میں نے کیوں کہا بکٹیریا ہے وائرس ہے فنجائے ہے پیراسائٹ ہے ٹھیک ہے ٹاکسنز اگر کوئی بھی ٹاکسن ہو چاہے وہ خوراک میں لیا جائے یا وہ کوئی مکینزم باڈی میں پروڈیوس کرے تو وہ بھی باڈی کے لیے ہامفل ہوتا ہے اور وہ ایمیون سسٹم کے لیے اجنے بھی ہوتا ہے انٹیجن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں سے ہمارا جسم جو ہے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہمیں حفاظت میں رکھتا ہے اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ جسم کو ٹیشوز کو آرگنز کو نقصان نہ پہنچائے ٹھیک ہے ٹائپس آف ایمیونٹی پر اگر ہم آئیں دوستو تو میجرلی دو ٹائپس ہیں ایمیونٹی کے ٹھیک ہے ایک کو کہا جاتا ہے انیٹ ایمیونٹی اور انیٹ کا مطلب یہ ہے وہ ایمیونٹی جو بچپن سے ہی پریزنٹ ہوتی ہے سوری دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت سے یہ ایمیونٹی جو ہے یہ پریزنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسے انیٹ ایمیونٹی کہا جاتا ہے اور دوسری ہے ایکوائیڈ ایمیونٹی ٹھیک ہے ایکوائیڈ سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی کسی انٹیجن کو ایکسپوز ہو جائے تو اس کے بعد جسم جو ہے وہ انٹی باڈیز بناتا ہے یا کچھ سپیشلائز سیلز بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اسے ایکوائیڈ کہا جاتا ہے کہ ہماری باڈی اس انٹیجن کے اگنسٹ کچھ سسٹم جو ہوتے ہیں اسے ایکوائیڈ کرتی ہے بناتی ہے تو اس لیے اسے ایکوائیڈ ایمیونٹی کہا جاتا ہے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں انیٹ ایمیونٹی یہ نیچرل ریزسٹنس ہے ہماری باڈی کی اگنسٹ بکٹیریا ٹاکسنس اور ایڈر فارن ایجنٹس ویڈاوٹ اینی سپیسیفک ایمیون پروسس اس کارڈ انیٹ ایمیونٹی کوئی سپیسیفک ایمیون پروسس اس میں انوالو نہیں ہوتا بلکہ یہ بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں جو جسم میں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ فارن سبسٹانس کو فارن ایجنٹ کو باڈی میں نہ چھوڑے وہ بکٹیریا ہو ٹاکسن ہو الارجن ہو پیراسائٹس ہو فنگس ہو ٹھیک ہے تو اس کو باڈی میں انٹری سے یہ روکتی ہیں ٹھیک ہے یا اگر انٹر ہو بھی جائیں تو اسے پھیلنے نہیں دیتی ٹھیک ہے دوستو تو انیٹ ایمیونٹی میں کچھ پروسسز انوالو ہیں ٹھیک ہے اس پروسس جو انوالو ہیں انیٹ ایمیونٹی میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں فیگوسائٹوسز آف بکٹیریا اینڈ ایڈ ایڈر انویڈرز بائی ڈبلیو بی سی ہمارے جسم میں ڈبلیو بی سی موجود ہیں وائٹ بلڈ سیلز ٹھیک ہے اور ٹیشوز میں میکروفیج سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ حفاظت کرتا ہے ہماری باڈی کی تو بکٹیریا جیسے ہی انٹر ہوگا تو یہ ڈبلیو بی سی میکروفیجز آئیں گے اور اس کو انگلف کریں گے ٹھیک ہے اور انگلف کر کے اس کی فیگوسائٹوسز کر دیتے ہیں تو یہ نیچرلی پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس میں نیوٹروفیل ہوتا ہے لیمفوسائٹ یوسینوفیل بیزوفیل مونوسائٹ ٹھیک ہے اور ٹیشوز میں میکروفیجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ جو ایسٹ پریزنٹ ہوتا ہے سٹمک میں یا جو ڈائیجسٹیو انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں سٹمک میں تو اگر ہم کسی چیز کو انگلف کر دیں ٹھیک ہے اگر وہ کوئی انسیکٹ ہے ٹھیک ہے یا کوئی اور چیز ہے اگر ہم اسے انگلف کریں گے وہ سٹمک میں جائے گا تو سٹمک کا ایسٹ اتنا تیز ہوتا ہے ڈائیجسٹیو انزائمز اتنے کیک ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سوالو ہونے کے بعد کیا کر دیتے ہیں ڈسٹروئے کر دیتے ہیں اس کی ڈسٹرکشن کاس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پروسس بھی جو ہے یہ بھی انیٹ ایمیونٹی میں انوالو ہے تھرڈ جو پروسس ہے وہ ہے ہماری سکن اگر ہماری سکن انٹیکٹ ہوگی ٹھیک تھاک ہوگی کوئی زخم اس پہ نہیں ہوگا صحت مند سکن ہوگی ٹھیک ہے تو اس پر اورگینزمز اگر آ کر اٹیج بھی ہو جائیں تو وہ سکن کو بور نہیں کر پائیں گے وہ سکن سے گزر نہیں پائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو سکن جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ریزسٹنس پروائیڈ کرتی ہے اگنسٹ آرگینزم اس کے علاوہ پریزنس آف سرٹن کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جو کہ بلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اس فورن آرگینزمز کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں ٹاکسنز کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں فور اگزیمپل لائسوزائم کچھ پولی پپٹائیڈز ہیں اور کمپلیمنٹ کمپلیکس ہے پروٹین کا سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائریکلی ان فورن آرگینزمز کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں ٹاکسنز کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور اسے کل کر دیتے ہیں تو یہ نیچرل مکینزم ہے دوستو اس لیے اسے انیٹ ایمیونٹی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی بچپن سے ہی پیدا ہونے کے بعد یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارے باڈی کو ٹوینٹی فور سیون پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا دوستو اس کے بعد ہے ایکوائیڈ ایمیونٹی تو ایکوائیڈ ایمیونٹی باڈی کی وہ ایبیلٹی ہے دوستو یہ اس وقت ڈیویلپ ہوتی ہے جب کوئی انٹیجن کوئی فارن سبسٹانس ہمارے باڈی میں انٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کوشش کرتا ہے بیماری پیدا کرنے کی نقصان پہنچانے کی تو اس کے اگینسٹ ایکوائیڈ ایمیونٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اسے ایکوائیڈ ایمیونٹی کہا جاتا ہے کہ انٹیجن کے انٹر ہونے کے بعد یہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے یہ ایمیونٹی جو ہوتی ہے تو ایکوائیڈ ایمیونٹی دوستو اس کے ٹائپس ہیں وہ ٹائپس کون سے ہیں پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے ہیومورل انٹی باڈی میڈییٹڈ ایمیونٹی ٹھیک ہے نام سے ہی پتا چلتا ہے دوستو یہ ایکوائیڈ ایمیونٹی کی وہ ٹائپ ہے جس میں خاص قسم کی انٹی باڈیز جو ہیں وہ بلڈ میں آ جاتے ہیں انٹیجن کے آنے کے بعد جسے گلوبلین کہا جاتا ہے آئی جی ایم ہے آئی جی جی ہے آئی جی ای ہے آئی جی ڈی ہے آئی جی اے ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکلی اٹیک کرتے ہیں پھر انویڈنگ ایجنٹ کو تو یہ اس وقت تک نہیں بنتے جب تک کوئی انٹیجن باڈی میں آتا نہیں ہے تو اس لیے اسے انٹی باڈی میڈیئٹڈ یا ہیومورل ایمیونٹی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے سل میڈیئٹڈ ایمیونٹی اور دوستو سل میڈیئٹڈ کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے اس میں سپیشلائز سیلز انوالو ہوتے ہیں بڑے سلز انوالو ہوتے ہیں جنہیں لیمفوسائٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بی لیمفوسائٹ ٹی لیمفوسائٹ نیچرل کلر سلز میکروفیجز یہ اس ٹائپ کے سلز اس میں انوالو ہوتے ہیں اور یہ سلز ایکٹیویٹ ہو کر فورن ایجنڈ کو یہ جو انٹیجن ہوتا ہے اس کی کلنگ میں پھر یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سل میڈیئٹڈ ایمیونٹی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سپیشلائز سسٹم ہے ٹھیک ہے دوستو سو یہ دو ٹائپس ہیں ہیومورل ایمیونٹی یا انٹی باڈی میڈیئٹڈ ایمیونٹی اور دوسرا ہے سل میڈیئٹڈ ایمیونٹی جس میں خاص قسم کے لیمفوسائٹ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر فورن ایجنڈ کی کلنگ کرتے ہیں تو وہ لیمفوسائٹ کون سے ہیں ٹی لیمفوسائٹس ہیں بی لیمفوسائٹس ہیں نیچرل کلر سیلز ہیں اور میکروفیجز ہیں ٹھیک ہے دوستو سو یہ ایکٹیویٹڈ اور سنسٹائز لیمفوسائٹس جو ہوتے ہیں ان میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ فورن ایجنڈز کو اٹیچ ہو اور ان کے ڈسٹرکشن کاس کرے اور ہمارے باڈی کو اس سے بچا سکے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو ایمیونٹی کے ایک کلاسیفکیشن اس طرح بھی ہوتی ہے کہ موسٹی انیٹ ایمیونٹی تو ہم نے ڈسکس کر لی ایکوائیڈ ایمیونٹی کو ایڈاپٹیو ایمیونٹی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایڈاپٹیو ایمیونٹی نیچرل اور آٹیفیشل میں کلاسیفائی ہوتی ہے دونوں کی پیسیو اور ایکٹیو ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچرل میں بھی ایکٹیو اور پیسیف آٹیفیشل میں بھی ایکٹیو اور پیسیف تو نیچرل جو ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نیچرلی پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ایکٹیو ہوگا یا پیسیف تو ایکٹیو کیسے ہوگا نیچرل ایڈاپٹیو ایمیونٹی کہ ایک بچہ ہے اگر اسے کوئی انفیکشن ہوگا تو اس انفیکشن کے اگینسٹ ایمیونٹی ڈیویلپ ہوگی تو اسے ایکٹیو ایڈاپٹیو ایمیونٹی یا ایکٹیو ایکٹیو ایکوائر جو ایڈاپٹیو ایمیونٹی ہے وہ کہا جاتا ہے یا ایکوائر ایمیونٹی کہا جاتا ہے پیسیف ایمیونٹی یا میٹرنل کیا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ماں کا جو دودھ ہوتا ہے تین دن کے لیے وہ کلاسٹرم ہوتا ہے اور اس کلاسٹرم میں ماں سے بچے میں آئی جی جی انٹی باڈیز یا آئی جی انٹی باڈیز یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اور اس بچے کی باڈی کو ایمیونٹی رکھتی ہیں آٹیفیشل میں کیا ہے دوستو موسٹی پیسیف انٹی باڈی ٹرانسفر یا ایکٹیو ایمیونٹی پیسیف انٹی باڈی ٹرانسفر میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی کچھ انٹی باڈیز کو تیار کیا گیا ہوتا ہے ہیومن باڈی میں یا پھر اینیمل کی باڈی میں جس طرح ہورسز ہو گئی ٹھیک ہے جس طرح ڈفتیریا یا ٹیٹنس میں دی جاتی ہیں ریبیز میں دی جاتی ہیں تو اس میں تیار جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں ایمیونو گلوبولین وہ انجیکٹ کی جاتی ہیں اور ایکٹیو ایمیونیزیشن کیا ہے کہ ویکسین دیا جاتا ہے لیکن اس ویکسین میں انٹی جن دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ انٹی جن جو ہے وہ پھر انٹی باڈیز بناتا ہے اور ان دونوں میں سے ایکٹیو اور پیسیو میں سے جو سب سے لانگ لاسٹنگ اور زیادہ وقت کے لیے جو انٹی باڈیز رہتی ہیں وہ ایکٹیو ایمیونیزیشن کی رہتی ہیں دوستو ایکٹیو ایمیونیٹی کی رہتی ہیں پیسیو میں جو انٹی باڈی انجیکٹ کی جاتی ہیں تو وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ زیادہ وقت کے لیے نہیں رہتا لیکن ایکٹیو ایمیونیزیشن کا فائدہ زیادہ وقت کے لیے رہتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ایمیونٹی اور ٹائپس آف ایمیونٹی امید ہے آپ لوگ انہیں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو